اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ تو کیسے ہیں آپ آپ دیکھ رہے ہیں الکلم ایجوکیشنل چینل جس میں ہم آپ کو تعلیم سے متعلق ہر قسم کی بارمت دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارا پر اس کمنٹ آ رہا تھا کہ سیکنڈ ڈیر کے انگلیش کے جو اپورٹ ایسے ہیں وہ ہمیں بتا دی جائیں کیونکہ ایسے جائے دا سٹوڈنٹ کے لیے بہت مسئلہ بنا ہوتا ہے لیکن انشاءاللہ ہم آپ کو جو بھی ایمپورٹ ایسے دیں گے اس میں سے آپ کا پیپر آئے گا تو سب سے پہلے آپ کا جو ٹارگٹ ہم کر دیتے ہیں وہ ہم آپ کو ایسے بتا دیتے ہیں تاکہ آپ اس کی تیاری کرنا شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کو ایسے بتائیں گے ایسے بتاتے ہیں آپ اس کو دیکھیں اور ساتھ ساتھ تیار کرنا شروع کرتے ہیں تو نمبر بان پہ پہلے جو آپ کے پاس ایسے آ رہا ہے وہ ہے مائی ایم ایم لائف ٹھیک ہے مائی ایم لائف یہ آپ کا پہلے ایسے باس کا میننگ میں آ جاتا ہے عبریشن لائف ٹھیک ہے دونوں نام ہیں دونوں کا مطلب ایک ہی ہے یہ بھی آپ کا نصب و لین آ جاتا ہے نصب و لین کا مطلب آپ کی زندگی کا مقصد اور یہ بھی آپ کا مقصد آجتا ہے اس لئے اگر ایک زیادہ نام چینج کرتے تو آپ نے گھبر آنی ایسی ہی آئے گا مائی لائف ٹھیک ہے میشن سلا ہے بیری اپورٹ ایسے ہیں اور اکثر جو امتحان میں اٹھ کے آیا ہوتا تو پہلے ایسے آپ کے پاس یہ ہے ٹھیک ہے اب ہم جلتے ہیں دوسرے ایسے کی طرف دوسرے ایسے جو آپ کے پاس ہے وہ ہے مائی فیورٹ مائی فیورٹ مائی فیورٹ پرسنیلٹی ٹھیک ہے مائی فیورٹ پرسنیلٹی یا دوسری ملنگ میں آپ کے پاس آجتا ہے مائی ہیرو ٹھیک ہے مائی فیورٹ پرسنیلٹی یا مائی ہیرو اب دیکھیں مائی فیورٹ پرسنیلٹی ہے کے مطلب کہ آپ کی پسندika شخصیت ہے اور اس میں امون آپ کے پاس دو ہی چیز آتی ہے یہ یہاں تو آپ کے پاس آپ لکھیں گے قائد آز cop یہاں تو آپ لکھیں گے الامہ ایک بات ٹھیک ہے جو آپ کو ایسی لگے نا تو آپ وہ کر لیں ٹھیک ہے مائی ایمی لائف دوسرے ایسے مائی فیورٹ پرسنیلٹی مائی ہیرو میں دو آپ کے پاس کریکٹر آگئے ہیں دو نمسے آپ ایک پہ لکھنے ٹھیک ہے اب چلتے ہیں تیسری کی طرف ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں تیسرے ایسے آپ کے پاس ہے مائی ہو بھی ٹھیک ہے تیسرے ایسے آپ کے پاس کونسا ہے مائی ہو بھی یہ تو آپ کو پتا ہے مائی ہو بھی میں جو آپ کی ہو بھی ہے وہ کارننگ بک ریڈنگ سٹیمپ کلیکٹنگ جو بھی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تیرے ایسے آپ نے دیکھنی ہے ہو بھی تھا کیا بتا لیے پھر آپ کو دکھاتے ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے نظر آجائیں مائی ایمی لائف ایمی شنس بائی مائی فیورٹ پرسنیلٹی یا مائی ہیرو ٹھیک ہے اور تیرے ایسے آپ کے پاس ہے مائی ہو بھی ٹھیک اب جلتے ہیں فور ایسے کی طرح فور ایسے آپ کے پاس ہے فور ایسے میں آپ کے پاس جو آتا ہے وہ ہے کو ایڈکیشن ٹھیک ہے کو ایڈکیشن اس کے بعد فائف میں آپ کے پاس ہے اوزیٹ اوزیٹ ٹو ہیسٹوریکل پریسز یا پیٹنک پارٹی اچھے جو آپ نے اوزیٹ ٹو سٹوریکل پریسز کا جو مضبور یاد کرنا ہے وہ پکنک پارٹی بھی لکھا جائے گا یعنی آپ نے ایک ہی یاد کرنا ہے تو دونوں میں لکھا جائے گا تو یہ بھی بہت آپ کا ہے اوزیٹ ٹو سٹوریکل پریسز یا پکنک پارٹی دونوں میں ایک ہی ایسے میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے کتنے ایسے ہوگے ٹوٹل فائف اب آدھے کے آتے ہیں پر ایسے کہ جسکار پر ایسے کھر میں جایسے کہ آپ کو انہوں نے ماترک کرنا ہے میلا نہیں فرس دے میلا پر ایسے ایسے دفعہ مجھے میں نے آپ کو تینیہا ہے کہ جن کی گرامر اچھی انہوں نے صرف ایسے دفعہ پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بات یا کرنا ہے اس کو جو ہی اس لی جو ہے وہ اس نے ڈکھ لے ناس کو کیونکہ پتہ ہے کہ گرامر کی ایسے یاد کرتے تو ان کو پھول جاتا ہے ایسے یاد کرنے کا سب سے ہزان طریقہ پتہ ہے کہ پہلے نا آپ اس کو جانا ریڈ کریں ریڈ کرنے کے بعد اس کو زبانی دفعہ درائیں اردو میں اردو میں درائنے کے بعد پھر کیا کریں اس کو ٹرانسلیٹ کریں پھر آپ کے بہت ہی ایزی ورڈی ہوں گے اور آپ کو مشکل نہیں لگے گا آپ ایزی جانا ایسے کو ٹیمپ کرنے کی آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایسے ہمیشہ اگزام کے آخری شیٹ پہ ایٹمپ کرنا اسے پہلے بھی کبھی بھی پہلے نہیں کرنا جو سٹورن ڈرک سے مجورٹی خلتی کرتے ہیں اچھا اب آگے ساتوہ ساتوہ ہیں میرے پاس ٹھیک ہے سٹی لائف ٹھیک ہے سٹی لائف ٹھیک ہے اور مماندہ ویلیج لائف اس لیے یہ کیا اندر کنسیڈل کیا جاتا ہے ویلیج لائف اور سیٹی لائف کیا کہ یہ آپ کے کمپیریزن میں آجاتا ہے کمپیریزن میں کہ یہ بتائیں کہ آپ کی جو ہے نا وہ سیٹی لائف کیسی ہے گریچ لائف کیسی ہے تو آپ ہی درہ دیکھیں کتنے ہیں ہمارے پاس مطلب سیمن ٹھیک ہے اس کے بعد ایٹ پہ آجائیں ایک مضمون آپ کا ایک اور بھی آتا ہوتا ہے جس سے آپ کہتے ہیں موبائل فون ٹھیک ہے موبائل فون یہاں پاسکار پوچھتے ہیں اڈوانٹیج آڈوانٹیجز اور اینڈ ڈس آڈوانٹیجز اور موبائل فون ٹھیک ہے آڈوانٹیجز کا مطلب ہوتا ہے فائدے اور ڈس آڈوانٹیجز کا مطلب ہوتا ہے نقصنات کے موبائل فون کے جو آپ نے نقصنات اور فائدے بتانے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹوٹل ایسے کتنے ہو گیا آپ پاس آٹ اب پی شروع سے آپ کو دکھاتے ہیں پول کو ایڈوانٹیجز اور موبائل فون ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں ہاں جنوہا اگر کسی کو نہیں سمجھائی تو ہمیں دوبارہ کہتے ہیں ہم دوبارہ نیڈ اینڈ کلین آپ کو دکھا دیں گے بلکہ ایک کمنٹس پر ہمیں لکھے دے دیں گے آپ جو بھی کمنٹس کریں گے اس کے جب بات آپ کو ضرور دیا جائیں گے اس لیے کوئی چیز کی سمجھنا ہے تو آپ ایزای فرنڈ ضرور پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو پاس ایسے ہو گئے ہیں اب آپ کو پاس چل گیا ہے ایسے ہیں اس کو ابھی سے آپ تیار کرنا شروع کر دیں ٹھیک ہے ابھی آپ کے پیپر میں دومی دے پڑے میں ایک ایک ایسے میں روز یاد کر لیں گے تو بہت اچھی طریقے سے تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے ایک اور چیز آپ کو پتاتے چلیں کہ ایسے میں اگر نمبر آپ کو چاہیے کہ وہ اگر ایسے ہو تو اس میں ایک چیز ہوتی ہے ہردو میں کوالے زیرہ کہتے ہیں اس کو یعنی اچھی بات ہے اور انگلیش میں اسے کہتے ہیں کوٹیشنز اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ نے مضبون لکھ رہے ہیں تو بیچ میں ایسے کو لکھو جیسے کہ لائف ایس آ بیٹ آف روزیز ٹھیک ہے کوئی اچھی بات بیچ میں لکھنا ہے یعنی آپ جیسے کہ اگر آپ مائی ایم لائف کر رہے ہیں تو مائی ایم لائف سے مطالق آپ کوٹیشنز لکھیں گے اگر آپ کوٹیشنز کر رہے ہیں تو مطالق کوٹیشنز لکھیں گے اس کا سان حال یہ ہے کہ آپ سوڑنگے کہیں گے اس کو لے کہاں سے کیونکہ اکثر بکس میں نہیں ہوتے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نیٹ پہ جائیں گوگل پہ سرچ کریں جیسے کہ اگر مائی خوبی کا ہے تو آپ وہاں پر مائی خوبی قوٹیشنز لکھیں تو آپ کو ڈیر ساری قوٹیشنز بل جائے گی اس میں سے دو یا تین اٹھا لیا اس کو اپنے ایسے میں جو ہے پٹ کر لیں ایک سینٹر میں ایک شروع میں ایک لاسٹ میں ٹھیک ہے اگر یہ بھی آپ کو نہ مل سکے نہیں ہو رہا تو آپ ہمیں کورنٹس کریں تو وہ بھی آپ کو پروائیڈ کر دیے جائیں گے ٹھیک ہے اب جب چلتے ہیں ایسے آپ کو بات چل گئے اب ہم چیپٹر کی طرف آتے ہیں اچھا چیپٹر آپ کو بتایا تھے کہ ٹوٹل آپ کے ہیں شورٹ سٹوریز کی بات کر رہے ہیں اس میں ٹوٹل آپ کے پاس ہے وان تو ٹین ٹھیک ہے وان تو ٹین ہے لیکن اگر آپ وان سے لے کر ایٹ تک وان سے لے کر ایٹ تک شورٹ قویسٹنز کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں تو آپ کا یہ والا پارٹ جو ہے کلیر ہو رہتا ہے اور آپ تقریباً سیمون کوسٹن جو ہے کرنے کے کافی ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کے پاس آتے ہیں ہیروز کی طرف اب ہیروز میں ٹوٹل آپ کے پاس کتنے ہیں پندرہ ٹھیک ہے ٹوٹل کتنے ہیں پندرہ اب اس میں امپورٹڈ کونس ہے یاروہ تیروہ چودوہ اور پندرہ پندرہ آپ کا جو ہے وہ مصطفہ کمار کا ہے موسٹ امپورٹڈ موسٹ امپورٹڈ بہت ہے تو یہ جو ہے اس کے چیزیں آپ کو بتاتی ہیں امپورٹڈ ہے نیکن اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں questions provide کر دی جائیں کیونکہ اگر questions provide ہو جائیں گے تو مالی easy ہو جائے گا تو ہمیں comments کریں تو ہم کیا کریں گے آپ کو questions provide کریں گے باقی آپ اسی تیاری کر لیں گے mr. جس کے question اگر آپ کو چاہیے تو اس کو بھی comments بتائیں تو وہ provide کر دی جائیں گے اگر idiom سے دونی چاہیے تو وہ بھی provide کر دی جائیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پساند ہے تو اس کو like کریں like کرنے کے ساتھ subscribe بھی کریں اور نیچے دیکھئے بھر آئیکن پر کلک کریں تاکہ جب بھی نیئی ویڈیو آئے تو وہ اس کی update آپ کو ملسکیں اور اس ویڈیو کو زیاد سے زیاد اپنے دوستوں میں شیئر کریں تو ملتے نیکسٹ ویڈیو کے